نمازکار میں ہوں آشیز تریپاٹھی آپ کے ساتھ اور اب ماہی کو بچانا ہے یہ اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف نٹھانا ہے جو یہاں ریسکیو آپریشن شروع ہو چکا ہے دراصل راجگڑ میں بورویل کے گڑھے میں گری بچی کے معاملے میں ایک بڑا اپڈیٹ آ رہا ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم نے مورچہ سنبھال لیا ہے قریب بیس فٹ پر یہ بچی فسی ہوئی ہے اور ماہی کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن گراؤنڈ زیرو پارٹ نیوز ایٹین کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور اینڈی آر ایف کی ٹیم نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے لگا تار اس پورے معاملے سے جڑی تازہ جانکاری اور بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں ماہی کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے قریب بیس فٹ پر یہ بچی فسی ہوئی ہے اور اسے نکالنے کے لیے اینڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر پہنچ کر مورچہ سنبھال چکی ہے اور آپ کو بتا دیں قریب ستر فٹ کی دوری پر ایک گڑھا کر کے بچی کو نکالنے کی جو کوشش ہے وہ تیز کر دی گئی ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے بیس فٹ پر بچی فسی ہوئی ہے کسی طرح کا کوئی نقصانوں سے نہ ہو اس کے لیے بہت ہی سنبیدن شیل طریقے سے گراؤنڈ زیرو پر جو گڑھا کیا جا رہا ہے وہاں سے وہ تصفیریں بھی آپ کو دکھائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں راجگڑھ میں بورویل میں گری معصوم بچی کو نکالنے کا جو آپریشن ہے وہ اب اور تیز ہو چکا ہے قریب بیس فٹ پر پھنسی بچی کو بچانے کے لیے ریسکی آپریشن کیا جا رہا ہے اور گراؤنڈ زیرو پر نیوز ایٹین کی ٹیم موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں راجگڑھ میں بورویل میں گری معصوم بچی کو بچانے کا پریاس لگاتار جاری ہے معصوم بچی ماہی جس کا نام بتایا جارہا ہے بات کر رہی ہے رسپانڈ کر رہی ہے اس بچی کو بچانے کے لیے وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم بھی موجود ہے جو بچی سے لگاتار باتشیت کرے سنیل ہرچوریا ہمارے سیوگے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سنیل ابھی کیا آپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہاں تک پہنچا ریسکی آپریشن دیکھیں دیکھیں اس کی آپریشن لگاتا جاری ہے انڈی آرے بس دی آرے بلگاتا جو ہے آپریشن میں جوٹی ہوئے چکی ایک پیڑلر گٹھا کوتا جا رہا ہے جیسے بھی اور جو تمام تکنی کی مشینیں وہ موکے پر موجود ہیں پرشاشتی کا دکھاری موکے پر موجود ہیں باقاعدہ ایک پلانٹ اے آر کیا گیا ہے کہ کیسے بچی تک پہنچا جانا ہے پیڑلر ایک گٹھا بچی تک پہنچا جانا ہے تو بچی کو موٹیویٹڈ کیا جا رہا ہے اس کے پریجروں سے لگاتا اس کی بات کرائی جا رہی ہے پرشاشتن کے لوگ بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچے تو لگاتار آپریشن میں جوائنٹ ٹیم کام کری پرشاشتن پولیس اور تمام دو لوگ ہیں وہ موکے پر ریسکیو میں جوکے ہو گئے ہیں اور امید کی جارہی کہ جتنی زلدی ہو سکا کہ ریسکی کا ریسکی آیا ہے سولیل اس ریسکیو اپریشن میں ابھی تک بڑی چنوٹی کوئی سامنے آئی ہو جسے دیکھ کر بڑی سمسیاں مانا جا رہا ہو دیکھیں ابھی بڑی چنوٹی تو ابھی سامنے نہیں آئی لیکن سامان نے طور پہ ایک چنوٹی یہ ہے کہ رات کا وقت ہو چکا ہے انہیرہ ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو کرنا لیکن پھر بھی پرشاشن میں تمام بہستان کو چکا لیا ہے موکے پر اور اچھی بات یہ کہ جتنی زلدی ہو سکا اور اپریشن شروع ہو گیا ہے اور امید یہ کی تکاری کی تمام دنساندروں کے بھوتے کو ہیں انہی کو سب کو شرد دیل دکھا لیا ہے ایڈی آری کی ٹیم پہنچی تھی ہے اس دی آری کی ٹیم کیے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ بارے میں ایک اس دی آری کی تک نیرے کی ٹیم پہنچی تھی اور اینڈی آری کی بھوپال کے ٹیم بھی پہنچی ہے اور کچھ ایک ٹیم میں بھی پہنچ رہی ہے اپس کے جلوں سے بھی جو ٹکنیکی پانگٹ لوگوں کو بلائے رہا ہے اور ایک جوانٹ آپریشن اس پورے معاملے میں چل رہا ہے جیسے جیسے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے ویسے ویسے دیجن لیے جانے پرشنٹ کے دیکھاری کلیکٹر تمام لوگ کیوں ہے اس کو سیدھے منٹر کر رہے ہیں اور کوشش یہ کی جاری کہ آپریشن صحیح طریقے سے چلے تاکہ تائم کم لگے اور بچی تک صحیح زمیں پہ پہنچا جا سکے اور اس طرح کچھل باہر نکالا جا سکے چونکہ اس طرح کے معاملوں میں عمومن پیرلل گڑھا کر کے بچی کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پر کیا کوئی ٹیکنک اپنائی جاری ہے الگ طریقے سے تاکہ بچے کو سکوشل نکالا جا سکے نہیں ٹیکنک وہی ہے اور ٹیکنک وہی ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے انجام دیا جانا اور تم سامنے میں دیا جانا تو یہ پوری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے راجگرڑ کلیکٹر سے ہم نے باتشیت کی تو انہوں نے سمیں کا کوئی اندازہ نہیں بتایا کہ کتنا سمیں لگ سکتا ہے کہ بچی کو کب تک بچا لیا جائے گا سنیل کوئی سمیں کا اندازہ لگ پایا ہے پرشاہشن کیا بتا رہا ہے کتنا سمیں لگے گا نہیں نہیں پرشاہشن بھی لگاتا ہے ابھی سمیں بتانے کی استیتی میں نہیں ہے جو موقع پر ادھیکاری ان سے پا بھی ہے چونکہ یہ پورا آپریشن ہے ابھی ٹائم بتانا بہت چل دوازی ہوگا چونکہ ٹیکنیکلی مشکل کام ہے لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے پورا کیا جا سکے بیس پیٹ پراغمی طور پر بتایا جا رہا تھا کتنا کام مشینوں سے کہہ جانا ہے کتنا کام ہاتھوں کے جاری ہونا تو ان سمان چیزوں کو کیلکولیشن کر کے اور یہ کوشش ہے کہ جلدی بچی تک پہنچا جا سکے پرشاہشن فیلال کوئی ٹائم ٹائم گیڈ لائن تو فیلال نہیں بتا رہا ہے لیکن یہ بورویل کے گڑھے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ کس کا گڑھا ہے کون اس کا مالک ہے کچھ آئیڈیا کچھ جانکاری مل پائی دیکھیں پرشاہشن پرشاہشن کے سامنے پہلی کوشش یہ ہے کہ آپ نے طور پر بچی کو لگانا ہے کیونکہ سامان ازور میں جو بھی کولے بوروے لے اسے کولا رکھنا بیہت سنگین جرم ہے اور اس میں پہلے بھی مقدمہ قائم ہوئے ہیں پہلے بھی کئی بار پریشانیاں ہوئی ہیں تو یہ کہیں کہیں گمبی لاپاواتی ہے اور اس کا خامیات ہے کئی بار چھوٹے چھوٹے بچوں نے بکستا ہے اور پریشانیاں ہوئی ہیں بلکل اور یہ پریشانی ایک بات پھر گھوم کر کے سامنے آگئی ہے جہاں اس وقت راجگڑ میں جو استطیع بنی ہوئی ہے سنیل لیکن ابھی جو اس وقت کی استطیع ہے چکی کلیکٹر سے ہم نے بات کی تھی تو کوشش ان کی ہے ہی تھی کہ پہلے وہ بچی کو بچائیں اس کے بعد آگے کوئی بات چیت وہ کریں گے سنیل سے بھی سنپرک لگتا ہمارا کٹ گیا بہت شکریہ سنیل آپ کا اس جانکاری کے لیے تو گراؤنڈ زیرو پر لگا تھا کیا ستیع وہ بھی آپ کو بتائیں گے ابھی یہ جو دور ہے یہ کافی سنویدن شیل یہ دور ہے بچی کو بچانے کے لیے جو پراتمک سطر پر کوشش ہے پہلے اسے وہاں پر وہ سپورٹ دیا جارہا جیسے کہ وہ ہوش میں رہے جیسے وہ سچیت رہ کر ہوش میں رہ کر جواب دے سکے یا کچھ اگر وہاں پر اس کے دوارہ پریاس کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تیار رہے بچی کو آکسیجن وہاں پر دی جارہی ہے اور اس سے بات کی جارہی ہے کوشش یہی کہ اسے کانشیس رکھا جائے وہ تاکہ اپنی اگر اسے ریسکیو کے دوران اس کے طرف سے کچھ ایفرٹ کرنا ہو تو اس کے لیے اس سے بات کی جا سکے اس کے لیے بھی لگاتار پریاس کیا جارہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ بچی وہاں پر ریسپونڈ کر رہی ہے بچی جواب دے رہی ہے بات کر رہی ہے آکسیجن کی وہاں پر کوئی کمی نہ ہو اس لیے بچی کو آکسیجن بھی وہاں پر پہنچائے جارہا ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر نہ صرف راجگر کلیکٹر پولیس پرشاسن اینڈی آر ایف کی ٹیم ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کے کچھ تقنیقی کرمچاری ستانیا لوگ گرامنگ سب ہی وہاں پر موجود ہیں اور بچی کو جلد سے جلد بچانے کے لیے پریاس لگاتار کیا جارہا ہے ماہی کو بچانے کا جو پریاس ہے یہ پریاس سفل ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور موقع پر نیو سیتین کی ٹیم بھی اب سے کچھ ہی دیر میں وہ تصمیریں بھی آپ کو دکھائیں گے ریس کی آپریشن کی اور بتائیے جارہا ہے کہ اب تک جو کوشش کی گئی ہے اس کوشش میں ایک ستر فیٹ جو دوری پر ایک گڑھا کیا جارہا ہے تاکہ اس گڑھے کے کرنے کے دوران جو مشینوں کی دھمک ہے یا جو مشینوں کا جو ایمپیکٹ اس کی جو وائیبریشن ہے وہ اس گڑھے تک نہ پہنچے جس سے کی مٹی ٹوٹ کر یا مٹی کٹ کر بچی تک پہنچے اسے کوئی نقصان ہو اس لیے ستر فیٹ دور سے یہ گڑھا کیا جارہا ہے اور اسے دی شیپ میں بچی کی جو سچویشن ہے جو جتنے دوری پر بتا جارہا ہے کہ بیس سے پچیس فیٹ کے بیچ درمیان دوری میں وہ گہرائی میں اس وقت پھنسی ہوئی ہے اور اسے بلکل سیدھے ایک ٹنل یا ایک سرنگ جیسا بنا کر کے وہ اس تک پہنچنے کا پریاس یہاں پر کیا جارہا ہے لیکن اس گڑھے کا کتنا خدائی میں سمیں لگے گا ڈرلنگ میں کتنا سمیں لگے گا کہنا ابھی مشکل ہے